اسلام علیکم دیڈیزن جنٹرمن میرا نام عمر ہے آپ زیادہ لوگ مجھے نہیں جانتے شروع میں دو چار منٹ ویڈیوز کی تھیں جیسا کہ ویڈیو کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کے اندازہ ہوگا ہے اور اس ویڈیو کے لئے باکستان اماٹن باکستان میں کچھ نہیں ہونے رگلر کمیوٹر کی ہمارے باصل کی یقیئی لئے باکستان تیلی پاکستان میں سے بس نہ ہی میرے باکستان یا تھے ہمارے بس تیلیگ عارف کی کچھ کی خیال کرنی اس سے بہت کی شروع مسکر نئی لایسے خیال میرے باصل آور ساکی ہمیں گزیاری کو سامانے کی بائک تھی دو سال میں نے چلی گی ٹو سروک تھی اس کے پر بائیک رکھنے کا چڑھنے کا ابھی تطاق ہونے ہی ہوا تو یوٹیوب دیکھنے کا مجھے بہت زیادہ ہے چھوک ہے میں بہت زیادہ ٹائم یوٹیوب پہ لگاتا ہوں سنس لاس ون یئر وی سو ان پاکستانی مارکٹ سم ویری فلیشی بائیکس جن کو ان چائنیز بائیکس کہتے ہیں سگمہ والی پھر یہ آرچی، لیو، ویکو، زومکو کی بھی ایک جو آئی ہے تو اس سے تھوڑی کریوسٹی ہوئی یوٹیوب کے اوپر وہ کچھ رینڈم ویڈیوز آئیں تو شوق وہ تھوڑا تھا مگر پھر میں نے تھوڑا دیکھنا شروع کیا اور لیٹ می بائیک 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 میں نے خرید لیا ہے اس کی طرف باگ میں آتے مگر لیٹ می گف آل دا کریٹ آف میں فائنلی بائیک تو ہورسپاور.پک ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں جو کہ چار پانچ ہی ہیں پک بائیکس ہے پھر وہ بائیکر ڈیوڈ والے صاحب جو ہیں اور پک اور دو چار اور ہیں تو ان تین چار کو تو میں نے کم از کم سسکرائب کیا پہلا سبسکرپشن وینٹ ٹو ہوسکا اور پک ان کے ریویوز شروع میں اب تو وہ دوسری ٹائپ کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں مگر یہ کہ شروع میں وہ ریوز بنا رہے تھے ان کے ریویوز بہت اچھے تھے ان کے ریویوز میں دیکھتا تھا کریوسٹی بڑھتی گئی شعب بڑھتا گیا گیا آپ بائیک لینے جائیے تو اے واس آل سٹ فور ایک ایک چینیز بینڈ میرے کچھ دوست بھی ہیں جو بہت شوکین بائیکر ہیں ان کی میری فینیشل سرنگ میں بہت فارق ہے وہ انٹو 2 ملین 1.5 ملین اپتو 3 ملین روپیز کی بائیکر میں مگر ان کی ایکسپرٹ اون بائیکر جب میں نے کافی ریسرچ اپنی کر لی اور میں نے کہا جی کہ میں فلانہ چینیز بائیک خریدوں گا تو میں نے ان دوستوں سے وہ تفاصل اور میں نہیں ہوتے تو واتس ایپ کے اوپر ان سے ایکسچینج کیا یا یہ میں بائیک لے جاؤں تو ان ازوما لیں ایسا سٹارٹر بائیک اور بہت اچھی بائیک ہے اور وہ لے گا تو میں نے کہا بھائی وہ کتنے کی ہے تو بدلہ لگا چھ لاکھ رو بائیک ہے یوز بھی لیں تو بدلہ لگا پانچ ساڑھے پانچ لاکھ کی پونے پانچ لاکھ کی ہے تو میں نے کہا ای ڈونٹ ٹائپ آف کیش تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ چینیز نہ لیں آپ پھر کوئی پاکستانی بائیک لے رہے ہیں شوق پورا کریں ونس یوں گیٹھ ٹھ اینگ آف اٹھ تو پھر آپ بات میں سال بات چھے مینے آپ اپگریڈ کر لیں اس حتہ اس حتہ پاکستان میں اور اپشنز آجیں ہونڈا یاما کی طرف سے یا سوکی کی طرف سے اتر وائیس دن یوں گو فر بگ ون اینا زومہ بگرہ ٹائپ کی چیز اچھا اس میں جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور تھوڑی سی جو باتیں سیکھی آپ کے سارے یوٹیوبرز کی تقریباً ساری ویڈیوز میں نے دیکھیں گے ہیں like daily اگر آپ رات کو ڈیڑھ گھنٹا ویڈیوز دیکھیں تو i think in a month or month and a half you can cover almost all ویڈیوز again جو صحیح ڈائی ہٹ فالور تھا میں ہوس پاہ پی کے کا تھا اور ہوس پاہ پی کے کو میں نے ویڈیوز کے پر ٹیکس بھی کیا ان سے ایڈوائس بھی لے گی کونسی بائیٹ لوں کونسی نہ لوں انہوں نے بھی he were gracious enough to share his views and give me some guidance although اس میں یہ ہے کہ جو بلوگرز جو یوٹیوبرز بناتے ہیں they are doing excellent work ایک تو پہلی بات یہ ہے بھائی کہ سوزوکی جیس ورسز فلانا فلانا ورسز فلانا فلانا ورسز فلانا i don't really agree with that کیونکہ ہر بائک جو ہے اس کی اپنی ایک اپنی پرسنیلیٹی ہوتی ہے اس کی اپنی ایک پرفارمنس کرو ہوتا ہے اپنی اس کی قولٹیز ہوتی ہیں comparing it with another one is not right یہ میرا اپنا پرسپشن ہے ہر بائک اپنی جگہ پہ ہے اور اپنی اس کی پرائس کیٹیگری ہے اور اس کا پرائس تیہ گئے اب it all boils down to the fact کہ جو باہر ہے اس کو اس کی نیٹ گیا ہے اس میں صرف تین چیزیں ہیں جو آپ سب اگری کریں گے آپ سب کو پتا ہوں گی مگر یہ کہ اس کو میں کیٹیگریز کر دیتا ہوں سب سے پہلی چیز جن آپ ضرورت نیٹ چاک منی اب ضرورت نیٹ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یو نیٹ آپ کو سواری چاہیے آپ کو سواری چاہیے ڈیلی کمیوٹ کرنے کے لئے تو وہ آپ کی ضرورت ہے بسکلی آپ کو ایک بائک چاہیے اب شاک شاک سب کو ہوتا ہے کہ مرسیڈیز بینز لے بی ایوڈیو کی گاڑی کھری دے گرانڈے کھری دے یا جو جس کے ٹیگری میں مگر شاک کے ساتھ پھر آپ کے پاس پیسہ بھی ہونے چاہیے تو اگر تینوں چیزیں آپ کے پاس ہوں تو پھر یو کن پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ سکا ہے اس دے لیمٹ آپ جونس بھی مرسی بائک لے لو اگر یہاں پہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جائے یعنی شاک بھی ہے ضرورت بھی ہے یا خالی شاک ہے یا خالی ضرورت ہے اور شاک بھی اور پیسہ بھی ہے تو پھر تو میں ابھی انہوں پہ چلا رہا ہوتا بٹ اگر شاک ہے اور پیسہ نہیں ہے اچھا ضرورت ہے شاک نہیں ہے تو پھر بھی یہ ہوگا کہ میں ار وقت بائک لے دو مجھے کوئی مجھے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بھی جانا ہے ٹیلی جانا ہے نوپری پہ جانا ہے یا سائیڈ پہ جانا ہے یا فلانا تو یہ تمام چیزیں اب کوئی بھی بائک مارکٹ میں کھڑی بھی ہے جس کا ریویو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بسیکلی وہ جو ہاسوار پیکے ہے یا جو ہمارے دوسرے بھائی لوگ ہیں بڑا اچھا ریویو دیتے ہیں اور نوپری پیسہ اور جو وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ اس کی ضرورتیں کیا ہے اس کے بعد پیسہ ہے اس کو شوق ہے اس کی ضرورت ہے یہ جو بائکر کمیونٹی کے انگر یہ جتنی بائکس جو ہیں چائنہ کی یا ایون جو تھوڑی سی ہائی اینڈ ہانڈا کے وائی بی آر کے موڈل دائیں دیلر موسیلی یہ تھوڑے شوقی نیچر میں آ جاتے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر نارمن لوگ جو ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں وہ کلٹرز چلاتے ہیں سیٹی چلاتے ہیں کرولا ایکسل ہی چلاتے ہیں تو بھائی دوسنٹ اگری بان ڈرائیور بھائی اور افرچن بھائی بھائی وہ بھی گاڑی ہے وہ بھی گاڑی ہے مگر بھائی وہ مہنگی ہے نا بہت اس کی طرح وہ ہے تو اسی طرح ہانڈا سی بھی وان ففٹی ہو گئی اسی طرح کمپیلنگ یا اگر کوئی اسی ہزار کی بجٹ والا بندہ یا ایک لاکھ کے بجٹ والا بندہ اگر وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی بھائی پسند بڑی آئے گی مگر وہ پھر کروڑ کروڑا لوں یا فورچونل ہوئی کروڑا بچس لاکھ یا فورچونل پچاس لاکھ یا دبل کا فرق ہے تو اس وجہ سے ان بائیس کے باہر تھوڑے ہیں دوسری چیز جو مجھ جیسا شوقین آدمی جو بائی لینا چاہ رہا تھا تو مجھے یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ بیسیکلی نارمل بائی کر جو ہوتا ہے جو ضرورت کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے جو شوق کی طہر چلاتا ہے شوق کی طہر چلاتا ہے وہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک بائی کا کمفرٹ یا ہاو کمفرٹیبل اس دیکھ انڈیویجول ایک سپسیفک بائی دوسرا اس کا اینجن رسپونس اور تیسرا اس کا سانڈ نوٹ یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے یہی کمفرٹ کے اندر سٹیبیلیٹی اپنی بائی پناتی ہیں اور انجینر پروڈکٹس بناتی ہیں تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو شخص ضرورت کے تحر چلاتا ہے بائی اس کو پوائنٹ ایو پوائنٹ بھی جانا ہوتا ہے and in most cases کم سے کم پیسہ میں اس کو بائی چاہیے ہوتی ہے اچھی سے اچھی چاہیے ہوتی ہے اور اس کی فیول کنزمشن ہمارے پاکستان کو ریشو ہے فیول کنزم ہم اس کی ہونی چاہیے ساٹھ کلومیٹر کر جائے پچاس کر جائے ستر کر جائے سی کر جائے سو دس اس کے علاوہ جو بائی کی کلاسکیشن ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا بولوں گا کیونکہ بیسیکلی کلیرلی سٹیٹنگ جو ہے وہ کلاسکیشن مجھے کسی یوٹیوبر کی کسی ویڈیو میں نہیں ملی میں نے اپنے طور پر گوروں کی ویڈیوز جب میں بائی لینا چاہ رہا تھا تو جو بائی میں چھوز کر رہا تھا وہ سپورٹس ٹائپ تھی تھوڑی تو میں نے پھر تھوڑا ریسرچ کیا تو اس میں اس میں صرف میجرلی تین چار پانچ تسم کی بائیس ہوتی ہیں ایک سپورٹس بائیس ہوتی ہے ایک نیکڈ بائیس ہوتی ہے ایک ٹورنگ بائیس ہوتی ہے ایک ٹورنگ میں آجاتی ہے دوسری پلاس اس پر نام میں بول رہا ہوں بھی وہ جو ہارلے ڈیویڈسن ٹائپ چوپر ٹائپ ہوتی ہے تیسری پر آف روڈ آف روڈ بائیس ہوتی ہیں جو کہ لائسنس ہوتی نہیں روڈ پر چلنے کیلئے تو یہ پانچ قسم کی ہوتی ہیں ہمارے ہاں زیادہ ششکہ جو ہے زیادہ اٹریکشن جو ہے جو کہ ہوتی ہے تو کفرٹ کے ساتھ تو سپورٹس بائیک جو ہے نا وہ شارٹس سپرنٹس کے لئے اور شونفان کے لئے ہے وہ رائیڈنگ پلیجر کے لئے نہیں ہے تو میرے جیسے آدمی یا تو فیزیکلی جن فٹ آدمی ہو تو وہ شاید یہاں سے گجرمالا چلا جائے گ سپورٹس بائیک میں یہاں سے مناوے ہیں وہ نیکڈ بائیک سے سیڈی سیمیٹی بھی نیکڈ بائیک ہے ون فیپٹی آنڈا نیکڈ بائیک ہے جو آپ کی یہ بائی بھی آرہا ہے وہ بھی نیکڈ بائیک نیکڈ بائیک اس کو اس پر اینجن کبس نہیں ہوتے خالق most importantly اس میں شٹنگ پوسٹر جو رہے وہ آپ کو سٹریٹ ہوتا ہے اور ٹانگ آپ کی پر پر نیکل ہوتی ہے کافیت تک آپ سپورٹ بائیک کتنا اوکھے نہیں بیٹھے ہوتے اور چوپر رہ رہے ہیں یا ہارلیز رہ رہے ہیں وہ شوٹ سپن کے لیے کہ میں یہاں سے جاؤں پہلے میں خریدنا جناب لی چار نان خرید نے اس کے بعد میں چھے سو سیسی آٹھ سو سیسی ہزار سیسی یاما کی نیکٹ بائیک لے لیں it will look almost like a sports بائیک اس پر ٹیک سڑک کے اوپر ساؤنڈ نوڈ ہوئی ہوگا اس پر ثراؤٹل ہوئی چھے سو سیسی ہوگا میں بس سٹنگ کاؤسٹر بہت چھے سٹر صحیح ہوگا تو یہ تو بات کر لی ہم نے کلاس کس کی اب میں جو یہ روڈ پرنس اور یونیٹی منیٹی تک بھی گیا ان سے پتہ کرنے جس ٹو فگر آؤٹ کے ان بائیک کی آفٹر سیلز اور ان کا کیا حساب کتاب ہے تو میں آپ کو پاکستانی کمپنی ہماری بہت رسپیکٹڈ ہیں انہوں نے عمام کو چوئس دی ہے سستی پرادٹ دی ہے سیمنٹی ہنڈر مگر یہ جو ویگو بگارہ اور آرچی وارچی اور یہ سلسلہ نظر اس کے سپیر پارٹس کا اور اس کے دیوریویلیٹی کا بہت بڑا کوششم آت میں بہت بڑا کوششم آت ہے یہ پڑھنے کے چانسز تھوڑے گاڑی کے مقالبے میں زیادہ ہوتے سلپ ہو سکتی ہے اور چائنہ کی وہ ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار 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 سیسی ایمپورٹڈ سی بی یونٹ دے رہے ہیں آپ کو جوڑیاں بھی بے تیمی ہوسکتی انہوں نے چائنہ میں بتائے کہ ہر گریڈ کا سمان ملتا ہے یہ 1500 سی سی بھائی چائنیز جو ہے وہ تین لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے چھاڑھے تین لاکھ کی بھی ہو سکتی چار لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے تو اس کی قولیٹی ڈیفنیٹلی فرق ہوگی اب تیسی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ہم سیفٹی کی بات کرتے ہیں بائک کو میں نے باد میں خریدی مگر سب سے پہلے میں نے اس کی سیفٹی کے ڈھونٹا چروی کی تو میں مکلوڈ روڈ یا مکلوڈ روڈ لہور گیا ساری دو نمبر ہیلیمٹس تھی کوئی طریقہ ہیلیمٹ ہیلیمٹ مجھے جیکٹ میں نے بہت ہونڈی رائیڈرز جیکٹ نہ مجھے مجھے جیکٹ دکھائی گئی وہ نارمل جیکٹ تھی بگر اس کے اوپر ایسے گرافک بنے ہوئی تھے جیسے لگتا رائیڈرز جیکٹ ہے حالانکہ رائیڈرز جیکٹ نہیں ہوتی تھی اس میں پیڈنگ سیفٹی نہیں ہوتی تھی تو وہ بڑے مشکل ہوا کچھ ایک اونچی دوگانوں پہ گیا تو میری روح پھڑک گئی جب انہوں نے کہا جی پچاز آر بے کی جیکٹ ہے چالیز آر کی جیکٹ ہے میں نے کہ یار پھر نیٹ پہ سرچ کیا میں نے آلٹیمیٹلی آئی فاؤن ڈا بینڈر ویری کوپریٹیو جم آف پرسن میرے سوڑا سائز کا پروپلم ہے سر کا سکسٹی نہیں آتا مجھے تو آئی نیڈڈ سکسٹی سکسٹی فور اوپن فیس تو ابھی میری ایک آر آرڈر میں ہیلیمٹ شاید آج یکر میں آجے گی اس نے کراچی سے منگوائی ہیلیمٹ سکرے لیے مجھے پسند نہیں آئی انہوں کا کوئی بات نہیں میں اپنے آفتے یہ موڈل ہاں پر مکھا کر دیتا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ پچھے زار بیز آر نا 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 ریزنبل کی V.O.H.R.A Vohra Autos ان کو میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا یا OLX پہ دیکھا تھا ان کو کال کیا انہوں نے فوراں مجھے کالبیک کی اور انہوں نے بڑا بیلکم کیا بہت ہی اکومیڈی جنٹلمن چھوٹی شکوان ایم امار اوڑ سے اگر رہا ہے نہیں ایسا میری سمال شاک بات دی پیچھے سے ہٹ کیا بائک کے اوپر بائک پہ بہت سلو تھا مگر اس کو ہٹ کیا وہ اچھل کے فٹ پہ گر اس کا سر لگا جا کے فٹ پہ 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 اور بائی نائٹ ای 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 سرجری نیرو سرجری اللہ نے اس کو بچائے جی ابھی تک وہ سیدھا چلنی پاتا میں نے جب اس کو ہیلمنٹ کا پوچھا کہتا میں نے نیا خریدا تھا اس وقت مجھے پتر رکھے کل نیو خریدا تھا پتر کہتا جی دو ہزار پہ خریدا تھا پندرہ سور پہ بھائی ایک ہیلمنٹ پہ دوسرا ہیلمنٹ پہ رسنا لیں یہ جو چار ٹائم انویسمنٹ ہے چھے سال اس ہلمنٹ کو کچھ نہیں ہونا دس سال خدا نہ خاص تا اگر کچھ ہوا تو آپ کی بچت ہو جائے جیکٹ بھی پہننی چاہیے اصلی دور پہ جس طرح جو جوتوں کے بارے بتاتے ہوں ساری باتیں صحیح بعض غرمی میں سردی میں مشکل ہو جاتا مگر ہلمنٹ اور جیکٹ تو بھائی ضرور پہننا چاہیے ہم اپنے بیٹے کو پوس کریں تاکہ اس کے بعد ہم آپ ہلمنٹ اور گیر دکھائیں اور ابھی تو میں نے آپ یہ نہیں بتایا کہ میں بائیک کون سی دی بائیک پورچ میں جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں بائیک لینے کی ریزن پہ پھر میں ذوشنی ڈاغ دوں گا کہ میں یہ بائیک کیوں اگر نیٹ کی بات ہے جس بندے کو روز جانے وہ کہے گا میں تو یہ نہیں لوں گا جس بندے کو 70 کلومیٹر چاہیے وہ کہ میں دن لوں گا جس بندے کے پاس پیسے تھوڑے وہ مجھے بھارا نہیں کھاتی تو نیڈ ہے اب جو میں بائیک خریدی ہے اس کا اپنا پسنل ایکسپینر جو میں 50 کلومیٹر چلائی ہے اور کیسا اس کا رسپونس ہے وہ میں آپ شیئر کر لوں گا اور that's about it سبکائب کرنا چاہیں تو ویسے میں ویڈیوز ابھی بائیک ہی بنا رہا ہوں اگر میں ویڈیوز بنانے کا سوکین ہوں تو مختلف قسم کی ویڈیوز دوں گی not only بائیک تو آپ کر سکتے ہیں لائک کرنا چاہیں کر لیں شیئر کرنا چاہیں مرضی آتی تو عبداللہ pause کریں تاکہ گیر تی جی فرنڈز یہ جی ورو آٹوز سے ہرمیٹ یہ جس ہرمیٹ 2 in 1 یا 4 in 1 وہ کہتے ہیں اور یہ آپ کرنا تو اتنی نہیں آتی سے یہ اوپر ہوگی اس کے بعد اس میں کوئی بٹن بٹن بھی ہے جس سے یہ سنگلسز آ رہی ہوتی ہیں بہار اور یہ ریموو بھی ہو جاتا ہے وائزر وینڈ شنٹ بھی دیئے میں اس میں بہت شنگل بہت کمفٹیبل غورا آٹو جی غورا آٹو اس ہیلمنٹ میں پیڑ 10 آن روپیز اسی ٹائپ اس سے سستی بھی آٹھ ساڑھے ساڑھ آٹھ کی مگر بچے کو یہ پسند آئی چوک ہے اس جیکٹ اس میں آپ کو پوری آجا بہت چھچو ہی نہیں مختلف قسم کے اظان ہو رہا ہے اس میں میں یہ نہیں دیئے اور یہ اس میں ساری پیڑنگ ہوئی گئے یہ دیکھیں یہ آپ کو نہیں رہے گئی اندر بھی پیڑنگ ہوئی گئے شلڈر پہ پیڑنگ ہے اور back پیڑنگ ہے اس کے اندر اس کا جو بول تھا یا جو گرم والا پینل تھا وہ اتار دیا لہور میں انتہائی کر دیجئے جب نزل رات پہ ہم لوگ نکھلے ہم پوری رائٹ لے کے رہے جب جاکٹ ہوا ہی تو وہ ہم نے اتار دیا گرمیوں میں اور یہ اس نے وینٹ کیا ہمیں تاکہ ہوا شوا ہوئی جائے جے بے شیئے ہیں اس کے اندر کافی ساری اس ان ایکسپنٹ جائے لکس سمارٹ اس گریٹ سیفٹی ہے اور ایسا باؤٹوز اگین اب بائک میں نے کہاں سے لی کیسا ایکسپیرنس رات بائک خریدنے کا ہوں میں آپ کو اپنی چھے پورٹس میں سے بتاؤں گا یہ کوئیسن نہ کر رہا کہ میں نے بائک کون سی کلی تھی ریمیمبر میری نیڈ جو تھی وہ یہ تھی جی میلے پار تھوڑا بڑے انجین کی بائک ہو سپورٹی ہو یک سپورٹس نہ ہو رائی اس کی بہت آلا ہو 3S سرویس ہو یعنی آفٹر سیلس سرویس سیلس پیر پارٹ سرویس موجود ہو وہ ترائید ان ٹیسٹڈ نہ ہو رناؤنڈ برینڈ ہو یہ بھی ان نیڈز تھی اور میرا ششکا اور شوق پورا ہو جائے تو فائنلی میں نے بے بائک اپنی چوز کی آرہی پورچ میں چلتے ہیں اور پر بائک دیتے ہیں کہ بائک کیسی ہے اور کیا ڈینٹلمنٹ اس میں بائک کا ریپورٹ آپ نے زیادہ موجود کو زیادہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہونڈا ڈینٹلمنٹ اس کی تہارشہ ریوز آپ دیکھ چکے ہوں گے اس کی تہارشہ تسویریں آپ دیکھ چکے ہوں گے کوسٹر دیکھ چکے ہوں گے سڑک پہ بھی دیکھ چکے ہوں گے تو اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نثنگ نہیں ہوں مگر چونکہ اب ویڈیو بھنا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میں نے دکھانا پڑے گا اب درہ پڑا آگے ہوں نے ایک لوڈر کرنے ان کا کوسٹر اسے دکھا دے ہیں ان کا کوسٹر مانور ہے جانا مرحبا ڈال دے ہیں اس میں 130 سے 135 kg اس کا بہتمند شیٹل لگ ہوتا ہے جس میں یہاں پر نہیں ہوتا آپ کا ہینڈل لگ ادھر سے آپ کا ہینڈل لگ ہو جاتا ہے اور شیٹل لگ ہوتا ہے یہ سپیشل چابی ہوتی جس سے ہوتا ہے کئی دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں وڈیوز میں گیر انڈکیٹر ہوتے ہیں آرکیم ہے اس کا جو آرکیم گیز ہے یہ ایرٹرونک ہے یہ جیسے تو آپ کو لگتا ہے یہ جسرہ مینبل ہے مگر اس میں ایلیٹرک سگنل آ رہا ہوتا ہے ہورن ہے انڈکیٹر ہیں ڈپر ہے ٹھیک ہے سیل سٹارٹ ہے آگے اس کے ڈسٹیکس ہیں پیچھے ڈرم بیٹس ہیں کائے اس کا اس کا دو ہی سائد ہے مجھے نہیں بتا کک سٹارٹ ہی ہے اس میں اور تیرہ لیٹر کو اس کا ٹائنک ہے جل جل ہی میں آپ کو بتا دیئے انڈکیٹر اس کے بہت شاندار ہے ہیڈلائٹ اس کی جو ہے وہ اس وقت مارکٹ کے اندر جتنی لوکل بائکس ہیں اس میں سب سے اچھی اور سٹرونگ ہیڈلائٹ اس کی میں نے دیکھی ہے اور جب اس کی آپ ہائی بیم کرتے ہیں تو بعض اوقات گاڑی والوں کو ڈپر مارنا پڑتا ہے بھائی آہستہ کر لو بڑی سٹرونگ ہیڈلائٹ ہے بھی آہستہ کر رہے ہیں اس میں جو کہ آپ پہلے دیکھے چکے ہوں گے اس کے شاک سے ہیڈجسٹیبل ہیں اس میں چار ابھی سنٹر میں ہے اس کو اپنیرام اور سخت کر سکتے ہیں سوچ سسپنشن اچھا فائنل ورڈٹ جی میں اس کو سمال پیالان سکرمندوس دے سے چلائیس پچالے پچاس کلومیٹر ہے مگر زبردست بائی بیٹر اس کی ریڈ بہت کمفرٹیبل ہے سافٹ ہے اس میں آپ تکتے نہیں ہیں جانگ روٹ پہ لے جا سکتے ہیں اس کو ٹورنگ پہ بھی لے جا سکتے ہیں اور سیوز کارمندوس کے بارے انہوں نے کہنی سبکار بیٹر ہے پیانتالیس پچاس کرے گی وانڈربل بائی کاشیف ٹریڈرز ہیں وارڈن روڈ کے اوپر ان سے پرچیس کی ہے کاشیف ٹریڈرز ہیں وارڈن روڈ پہ تو چونکہ بائیک میں نے بڑا سا سے چگھائی نہیں ہے تو بہت اچھی صورتی انہوں نے میرے کھر پہ ڈیلیبر ہوئی ہے جی ویڈ نمبر پلیٹ آفتر ریجسٹریشن ویڈا فیول مجھے گھر پہ ڈیلیبر چاہیے ہونڈا کے دو ٹیکنیشن مجھے گھر پہ چھوڑنے آئی یہاں پہ انہوں نے گھر پہ آکے مجھے ہندوگتی بائیک اور انہوں نے سارا بتایا مجھے اس کے بعد اس کے بعد اٹھوٹر رسپانس تو اس کا بہت ہی آلہ ہے رائیڈ بہت آلہ ہے یہ تو مطلب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ایک ڈا ساڈ ازا ہوگا اور آپ کو تھوڑا سا شوق ہے تو آنکھیں بند کر کے یہ بائیک لے لیں ایسا ہیڈ ترنر ہیڈ ترنر کو چھوڑیں جی آپ کی اپنے ساتسفیکشن ہونی تھی ایسا ریلی گوڑ بائیک تو اوڑن آؤٹ شیئر کریں بائیک کریں چھوٹا تھا ایفرٹ تھا جو میں نے بچھلے دو مہینے میں جو کچھ کیا جو کچھ سیکھا وہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا تھینکیو اللہ حافظ گھر ہے گھر ہے گھر ہے موسیقی